دیش میں لوگ صبح کے چناؤں چل رہے ہیں اور ایسے میں جو ریپورٹ آئی ہے اس کے مطابق مسلمانوں کی آبادی دیش میں بڑھ رہی ہے اور ہندو کی آبادی گھٹ رہی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سماجواتی پارٹی کے سانسر ڈاکٹر اسٹیسن صاحب ہے حسن صاحب اس ریپورٹ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں چناؤی محول میں آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مسلموں کی آبادی بڑھ رہی ہے ہندو کی گھٹ رہی ہے دیکھئے سب سے پہلے تو ٹائمنگز دیکھئے اس ریپورٹ کے مسلسل پردان منتری جی اور ان کی پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس چناؤں میں ہندو مسلم میں باٹ دو اور ہندو مسلمان کر کے ووٹ پولرائز کر دو بہت پرانا ایجنڈہ ہے آر ایس ایس کا ہندو بھائیوں کو ڈرانے کا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت سنکیہ ہو جائیں گے اور ہندو بھائی علف سنکیہ ہو جائیں گے یہ ریپورٹ دوہزار پندہ تک کی کیوں آئی ہے دوہزار چوبیس تک کی کیوں نہیں آئی دوہزار چوبیس تک کی ریپورٹ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا سنا ہوگا کہ مسلمانوں کا فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو رہا ہے جب فرٹیلیٹی ریٹ کم ہو رہا ہے تو آپ آبادی کیسے بڑھ لئی ہے یہ فرضی ریپورٹ ہیں فرضی آنکڑے یہ آنکڑوں کی شوبدہ گری دیش کو کب تک اُلجھاتے رہیں گے دیش کو کب تک غلط فہمیوں میں ڈالے رہیں گے دیش سب سے اوپر ہوتا ہے ہمارے اپنے انٹریس سے اوپر ہونا چاہیے مطلب یہ جو ریپورٹ ہے آپ اسے ٹھیک نہیں مان رہے ہیں نہیں میں ہرکس ٹھیک نہیں مانتا یہ تو آنکڑوں کی شوبدہ گری ہے یہ بتائیے کہ پردھان منتری جی نے منج سے کہا کہ وپکش کے نتاب اڈانی امبانی کا نام نہیں لے رہے جب سے چناؤ دیکلئر ہوا کتنا مال پہنچ گیا ہے انہوں نے سیدھا سیدھا نشانہ وپکش پہ سادھا ہے کیا کہنا چاہیں گے اب انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ٹیمپو بھر کے نوٹ گئے ہیں پردھان منتری جی کو یہ بات کیا شوبہ دیتی ہے کوئی ثبوت ہے ان کے پاس اب انہوں نے انڈائریکلی اپنی پول کھول دی اگر ایدھا ٹیمپو بھر کے گئے تو ان کے پاس ٹرک بھر کے آئے ہوں گے پردھان منتری جی اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اڈانی امبانی کے کیوں سولہ لاکھ کروڑ لپے ماف کرے تھے وہ پیسہ کہاں گیا کہاں ایڈجسٹ ہوا کیا یہ تو بلیک اینڈ وائیڈ میں ہے سب کو معلوم ہے آئے اڈانی امبانی جی کا نام ان کے موہ پہ کیوں آ رہا ہے کیا اڈانی امبانی جی بھی ان سے کھسک رہے ہیں کہ انہیں دکھ رہا کہ سرکار کٹ بندن کی آ رہی ہے کیا اس کی یہ وجہ ہے کہ وہ اڈانی امبانی کے اوپر بھی کمنٹ کر رہے ہیں یہ بتائیے کہ جو نمنیت رانا ہے بیجی پی کی نیتری مہاراشت کی انہوں نے اویسی بندوں پر حملہ کیا انہوں کہاں پندرہ سیکنڈ دے دی جائیں ادھر اویسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پندرہ سیکنڈ کو ایک گھنٹہ دے دیا جائے تو یہ جو بیان بازی ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں نے کہا نا کہ مسلسل یہ کوشش کی جا رہی ہے حالانکہ نمنیت رانا کے بیانوں پر میں کیا کمنٹ کروں میں مجھے صحیح نہیں لگتا لیکن کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں وہ اکثر الٹے سیدھے بیان پارلیمنٹ میں بھی دیتی رہی ہیں کہ آپ ہندو مسلمان کیوں کر رہی ہیں کیا اس دیش میں آپ لوگوں کو پیار محبت سے جینے نہیں دیں گی کیا ہندو مسلمان کر کے ہی آپ الیکشن جیس سکتی ہیں اگر اکبر الدین ویسی نے یہ بیان دیا تھا کہ پندہ منٹ کیا ٹائم دے دیں تو اس کی باپ وہ جیل گئے تھے دیر مہینہ وہ جیل رہے ہیں ان کو صدا ملی نمنیت رانا جی کو کیوں نہیں ابھی تک گرفتار کیا گیا وہ پندہ سکنڈ کی بات کر رہی ہیں تو نہ پندہ سکنڈ نہ پندہ منٹ سب بکواس اس دیش کا ہندو مسلمان پیار محبت سے جی رہا ہے جیتا رہے گا کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کسی کے مائے کے لال میں احمد نہیں ہے کہ ہندو بھائیوں کو مسلمان بھائیوں سے الگ کر دیں دیش سب سے اوپر ہونا چاہیے ہمارے اپنے انٹریس سب سے نیچے ہونے چاہیے صرف ایک ایم پی بننے کے لیے اتنے گھنوں نے بیان دیا جا رہے ہیں لیکن سماج وعدی پارٹی کے سانسط کا صافتہ پر کہنا ہے کہ پردان منطری نے جس طرح سے آڈانی اور امبانی پر حملہ کیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ انڈیا گڑھ بندھن کی سرکار آ رہی ہے اور ان کو لگ رہا ہے کہ اڈانی اور امبانی ان کے ہاتھ سے کسک رہے ہیں اسی لیے اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی